دیئے نیشنل اسمبلی میں زاری بات ہے پاکستان نے کوئی تو سٹیٹمنٹ جاری کرنا تھا نا کہ انڈیا اور امریکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دشت گردی سپانسر کرتے ہیں کروس بورڈر ٹیررزم کو ہم سپانسر کرتے ہیں تو پاکستان نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اب زاری بات ہے فورن منسٹر پیپلز پارٹی کے اور جو مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے ان کے پاس کوئی فورن منسٹریک آفیس نہیں ہے فورن منسٹریک آفیس نہیں لیکن انہوں نے بھی بیان جاری کر دیا تو ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب نے تھوڑا سخت بیان جاری کی اور فورن منسٹر صاحب نے ذرا ہلکا دیمہ بیان جاری کی ہے فورن منسٹر نے تو کہا کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا موڈی اور بائیڈن اس کو اگنور کریں چھوڑیں یہ ہوتی رہتی ہے ہمیں انٹرنیشنل پولیٹکس میں نہیں جانا چاہیے ہمیں ڈومیسٹک چیزیں دیکھنی چاہیے بندہ سوال پوچھے بلاول بھٹو زہداری صاحب سے کہ سر آپ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل چیزوں کو سٹیبل کرنا ہے لیکن پہلا قویسن یہ ہے کہ آپ کی رسپونسیبیلیٹی یا فورن منسٹر کہ آپ دنیا کو بتائیں اگر یہ بات ڈاکٹر جے شنکر نے کی ہوتی تو آپ نے تڑپ تڑپ جواب دے رہے ہوتے ہیں یہ بات صرف موڈی صاحب کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لیکن وائٹ ہاؤس موکف دینا سٹیٹمنٹ دینا یہ آپ کی جاب ہے یہ کہہ دینا کہ اگنور کریں اور وہ بھی اب تب اگنور کرنا کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فورن منسٹر جو سٹیٹ منسٹر فورن افیرز اینا ربانی خیر صاحبہ اور آپ انٹرنیشنل دوروں پہ ہوتے ہیں آپ سارا ٹائم تو گلوبلی ہوتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آئیں بات ہی نہ کریں وہاں پہ گلوبلی کیا اور ہے تو یہ جو موقف ہے فورن منسٹر بلاول بٹو زرداری کا یہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں شرمندہ موقف ہے بات یہ نہیں ہے کہ بائیڈن صاحب نے اور موڈی صاحب نے کیا کہا دنیا سٹیٹ کے موقف ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے وہ جو مرضی کہیں انتیار سوورن انڈیپینڈن سٹیٹ ان کی ایک پوزیشن ہے پاکستان کے بارے میں پاکستان کی بھی ایک پوزیشن ہے اس پوزیشن کو کھل کے بیان کرنا ہمارا کام ہے نہ کہ شرمندہ ہونا ہمارا کام ہے ہمیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ایک رسپونسیبل جو پاکستان ملک ہے اس کی جوب ہے کہ وہ اپنی اپنے جو جو نیشنل انٹرسٹ اس کو پروٹیکٹ کرے اب ڈیفنس منسٹر نے تو یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ مسلیڈنگ ریمارکس ہیں ڈیپلومیٹک نومز نہیں ہے ہمارے فورن آفیس نے ایک چلو سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ یہ اس طرح کی جو جوائنٹ ہے وہ اس میں بات کر دی ڈیفنس منسٹر نے کہہ دیا جی موڈی صاحب تو بچھر آف گجرات ہے اور فلانہ اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے کہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ذاری بات ہے جب پاکستان کے پاس کوئی چیز نہیں رہ جاتی تو وہ یہ چیز کرنے کوش کرتے ہیں لیکن اس طرح کی جو ایکسٹریم ورڈز ہیں یہ جو ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے at the end of the day he is the prime minister of the country and similarly we ask and we hope کہ انڈیان authorities بھی کوئی سخت الفاظ نہ استعمال کریں جسے بعد میں ملاقات کرنا بات کرنا انگیج کرنا مشکل ہو جائے یہی حکومتیں انہوں نے انگیج کرنا ہوتا ہے کل کو موڈی صاحب اگر حکومت میں آتے ہیں دوبارہ تو انہی سے بات کرنی ہے جا کے ڈاکٹر جی شنکر سے یہ اگر بات کرنی ہے ایدھر ولاول بھٹو زدہ داری ان کو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے پھر اس اس کا ہوتا یہ کہ عوام وہ لفظ پکڑ لیتی ہے and then پھر لوگوں کے پاس جب عوام جب سیاست دان ملتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں لاؤ جی پہلے تھے تو اسی اے گل نہ کر دے سی پھر اسی اے گل نہ کر دے سی ہون تو اسی اے گل نہ کرنے so this is where it is میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی مجھے پرسنلی بڑی میں بڑا مجھے پریشانی ہوئی ہے دیکھیں کیا نام ہے اس کا state department اس نے camilla harris نے جو ہے وہ بلایا پرائم نیسٹر موڈی کو ڈینر کے اوپر آپ دیکھیں وہ تصویر کہ اس تصویر میں آپ صرف یہ ہی دیکھ لیں کہ جو پرائم نیسٹر موڈی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پریزیڈن کے ساتھ کیا شیئر کر رہے ہیں وہ پریزیڈن کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ پائن انڈیا اور امریکہ جو ہیں وہ کیا ہے وہ آٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے ایک ورڈن آٹیفیشل اے آئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب انڈیا اور امریکہ جو ہیں یہ آٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں یہ وہ اس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں یہ وہ تصویر ہے جو میں آپ کے سامنے شروع کر رہا تھا the future is اے آئی the future is America and انڈیا پاکستان پہلے تو ساری باتیں ہماری گلتی ہیں بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں ملک ہیں ہم تو بڑے خوددار ہیں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں بلاول صاحب آپ کا کوئی دورہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ پوری دنیا میں جا کے پیسے نہیں مانگتے آپ بھیگ نہیں مانگتے کس کے لیے مانگتے یار میں نے تو مطلب کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ مطلب at the end of the day آپ جدر جاتے ہیں پیسے مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بھیگ نہیں مانگتے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں آپ ہماری یہ حالات ہوں ہم ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں تو ہماری یہ پوزیشن ہوں مطلب بھارت کا وزیراعظم نارندرہ موڈی جو ہے وہ وائٹ آس میں ایسے رزانہ تین میں تین تین دفعہ جا رہا ہے اور سٹیٹ گیسٹ ہیں کبھی وہ جناب وہ گوگل کے چیف کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک طرف جناب ٹیم کوک صاحب ہیں ایپل والے بیٹھے ہوئے ہیں سی ایوز بیٹھے ہوئے ہیں انویشن ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ یہ جو پرائیم نیسٹر موڈی وہاں بیٹھا ہوا جاری بات ہے اس کے پیچھے بھارت ہے پوری بھارت کی طاقت ہے سٹیٹ کی طاقت ہے جو اس کو وہاں پہ لے کے گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اس کو دیکھیں تو this is something which is a very extraordinary آپ کے پاس کیا ہے یار کہانی سناو ہمیں ہمیں بات سناو تمہارے پاس کیا alternate plan ہے انڈیا اور امریکہ کا جو defense partnership ہے اسے ہمیں کیا نقصان ہونے والا یا کیا فائدہ ہونے والا ہے یا پاکستان کے پاس کیا strategic choices ہیں وہ discuss کریں ہمیں road map دیا جائے ہمیں بتایا جائے کہ ہم جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہماری جو state of security ہے ہماری national security ہماری state کہاں کھڑی ہوئی ہے ہمیں ان سوالوں کے جواب foreign minister کو دینے چاہیے foreign minister کیا کرتا وہ سارا ٹائم دوروں پہ رہتا ہے ہنہربانی خر سارے ٹائم دوروں پہ رہتی ہے تو جی تو ایفو جا کو ٹائم آ جاندہ آتے ہیں آ جانے چھڑوں پر آئیں گلنا کو کرنا لیا گلنا نے ایک کو گلنا ایک کو دستہ نہ لیا گلنا نے یہ تو چھوڑیں ان کو یہ کیا بات ہو یہ کوئی بات ہے کرنے والی جو بائیڈن اور موڈین کی ہے بھائی بات ہی یہ ہے بائیڈن صاحب نے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ڈاؤنگریڈ کی ہیں وہ ہماری ارکات کی وجہ سے کی ہیں اگر ہمارے پاس بھی ای آئی کا انفرسٹرکچر ہوتا ہمارے پاس بھی سیمی کنڈکٹر بنانے والے لوگ ہوتے ساڑھے کل سارے پلارٹ تھے ریل سٹیٹ تھے جو ہے نا گھر کے جو زمینوں کو جو زری زمینوں کو ہوسنگ سوسائٹیوں میں شفٹ کرنے والے ایکسپورٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس اگر کچھ سیمی کنڈکٹر یا آئی ٹی کے لوگ یا آٹیفیشل انٹیلیجنس یا امرجنگ ٹیکنالوجیز یا کرٹیکل امرجنگ کرٹیکل انفرسٹرکچر کے لوگ بیٹھے ہوتے تو اسی بھی ہوئی گلنا کہنے ساڑھوں کو بندے ہی کوئی نہیں تو یہ تو آپ دیکھیں سٹیٹ آف یونین جسے وہ کہتے ہیں نا امریکہ میں سٹیٹ آف یونین خطاب ہوتا ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ آکے بتاتا عوام کو کہ پائن تجھے کتے کر کے کلوتے ہو ٹھیک ہے جی تو یہ ہمیں تو یہ بتائیں بھائی سٹیٹ آف یونین کیا ہے ہماری جو یونین ہے جو ہمارے چار صوبے ہیں گلگت بلدستان ہے کشمیر ہے ہم کتنے سیکیور ہیں کتنے انسیکیور ہیں ہم نے کدھر فیوچر میں انویسٹ کرنا ہے ہم نے کہاں پہ فیوچر میں جا رہا ہے ٹیک ہے یہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے جو ڈسکس کرنے کی چیزیں ہیں اور لیکن موڈی وہ کیا نام ہے ہمارے جو فارم لیسٹر آہو کہتا ہے چھوڑو رہے ہیں گلہ نہیں کرنا لیا اور اٹھوٹی کھائیے اور آہو گپہ ماری ہے آہو جو ہے نا وہ کوئی در ادھر یہ کریں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اس سے تو مجھے مجھے تو کوئی اس سے حوصلہ نہیں ہوگا مجھے تو کوئی آہ وہ فائدہ نہیں ہوگا میں تو دیکھ کے پریشان ہی ہوں گا ہم میں پتا چال رہا ہے کہ انڈیا اور امریکہ جو ہیں وہ ایک نئے چیپٹر میں داخل ہوگا ہے او بھائیو چیپٹر شپٹر کا نام کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ کدھر ہیں وہ کون وہ ہو کیا رائے ہمیں ایک ٹلیسٹ ایکسپلین تو کیا جائے نا ہمیں سمجھ تو لگے کیا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے وزیراعظم کہہ رہا جی دیکھو جی تسی جو گلوبل لینڈر ہیں اربوں روپیز آیا کر دیتے ہیں ادھر ادھر دے دیتے ہیں وارز میں دے دیتے ہیں ہمیں یار لون ہی دے تو ہم وار ہم تو فلڈ ریویج نا ہوں بھائی فلڈ والا فلڈ کی جو بیک آپ کو کون دیتا ہے آپ کو پہلے بھی جو پیسے ملے تھے وہ کیوں لوگوں نے دیئے تھے ٹھیک ہے ابھی ہمارے وزیراعظم ایک دو دن کی تھی گلوبل فینینسنگ پیکٹ سمیٹ پیرس میں تھی وہاں گئے ہوئے تھے کہ جی ایک فیر انڈ ایکیوٹیبل فارمولہ ہونا چاہیے ڈسٹیبیشن آف فینینچل رسورسز اپائین ڈو ورک کے کیش پیدا کیسے کرنا ہے پیسہ پیدا کیسے کرنا اس پر فوکس کریں جتنا زیادہ پیسہ پیدا کریں گے دنیا کی اٹینشن ہماری طرف ہو جائے اگر ہم پیسے پیدا کرنے ہمارا تیانی جو ہے وہ دنیا میں پھر باتیں کریں تو ہمارے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ جی دوسری داشتگرد سپانسر کرتے ہو ہمیں پاکستانی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جانے کو تیار ہیں تو مجھے یہ بتائیں نا کہ this is what we want to understand this is what we want to know from our prime minister صاحب اور اپنے foreign minister صاحب سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ ہم culturally کہاں کھڑے ہوئے ہیں انڈیا تو اپنی cultural soft power use کر رہے ہیں بھئی تمہارے پاس کونسی تم soft power استعمال کر رہے ہیں کیا کر رہے ہو صرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ جا رہے ہیں وزیٹ کر رہے ہیں دورے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اگلا وزیراعظم ہوں آپ انہی سی وی پہ جو ہے آپ polish کر رہے ہیں سی وی کو پر سے مٹی جاڑ رہے ہیں میں اکسپورڈ کا پڑا ہوں آپ ہمارے لئے بڑے قابل محترم ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لیکن آپ کی عزت تب تک ہے جب تک آپ پاکستان کے انٹرسٹ کو protect and promote کرتے رہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی all fall بولتے جائیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ اس بات پر کر دیں یہ چھوڑ دیں ایسے نہیں ہوگا میرا خیال ہے دس ہزار مسئلے ہیں انڈیا کے اندر سارا میں امریکن میڈیا پڑھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں میں لوگوں کو مل رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں جی لیبرل لیڈر ہے جی سی این این بھی کہہ رہا ہے جناب کہ پرائم نیسٹر موڈی جو ہے وہ ایک کوٹنگ کنٹروورشل لیڈر مطلب کنٹروورشل لیڈر کے ساتھ ایک authoritarian tendency والا نرندرہ موڈی کیا فرق پڑھتا ہے یار پرائم نیسٹر بائیڈن صاحب کو اور امریکہ کو ان چیزوں سے ان کو کیا فرق پڑھتا ہے ان چیزوں سے ان کو کیا ان کے سعودی رب سے تعلقات نہیں ہے اسرائیل سے تعلقات نہیں ہے کیا ان کے چائنہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی بائیلیٹرل ٹریڈ نہیں ہے مرحلہ پانسو ڈالر کی تو ان کو کیا فرق پڑھتا ہے اس چیزے آپ جتنا مرضی شور مچاتے رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا جتنا مرضی شور مچا رہے ہیں جو امریکی حکومت کے جو core national security interest ہے وہ تو اس کو watch کر رہے ہیں وہ تھوڑا انڈیا کو اٹھا رہے ہیں وہ تھوڑا انڈیا کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں وہ تو اپنا دیکھیں اور یہ بات جو ہے نا اکثر آپ کبھی یہ در واشنگٹن میں لوگوں کو ملیں americans they follow their interest اور یہ خوبصورتی ہے بجائیش کی کہنا کہ یار آپ مکر گئے آپ پھر گئے یہ کوئی تھوڑا طریقہ ہوتا ہے بھائی آپ ان کو وہ کرنے دو جو ان کا interest ہے آپ اپنے interest کو watch کریں نہ کہ آپ یہ کہتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں بلاول صاحب ایک تو یہ ظاہری بات ہے بڑی تکلیف دے بات ہے اور وہ موڈی صاحب تو کانگرس میں چلے گئے ہیں عمران دل تو ابھی دیکھیں موڈی صاحب کو کانگرس میں خطاب کرنے کی بلا ہے ہمارا ہمارے وزیر خارجہ کو ایک کانگرس میں نے انویٹیشن دے دیا بریکفرسٹ کا وہ کس سلانہ ہوتا ہے وزیر خارجہ سپیشل اسلامباد وہ ٹرے آگے جناب بریکفرسٹ ٹینڈ کر کے چپ کر کے نگل گیا آج سے چار منہ پہ لے لکی وعد ہے اور وہ بھی پانچ دفعہ وہ آئے 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 ہمارے وزیر خارجہ آہ سو وہ وہ ایک ویژن کی بات کر رہے ہیں وہ کہنے ہیں مہارا جی کومن ویژن ہے ہماری کومن ڈیسٹنی ہے ہماری پارٹنرشپ ہے ہم گلوبل ساؤت ہیں گلوبل ساؤت کی لیڈرشپ ہے کوئی ایسی فورن پالیسی کی سٹیٹمنٹ وزیر خارجہ بلاوی البٹو حضرداری نہیں دے رہا کچھ بھی نہیں دے رہا ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا جسے میں کہوں گے ہاں بھائی یہ ایک ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے ہمیں اس کو دھیان دینا ہے یا ہمیں اس کو دیکھنا ہے یا ہمیں اس کے اوپر بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے انتہائی سوالے سے ہمارے وزیراعظم سے وہ ملے ہیں آئی ایم ایف کی چیف کو ملے ہیں انہوں نے بس ہلکا پھلکا سارا ہی دی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ جو ہمیں آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ وہ ملے گا مجھے تو نہیں اس چیز سے لگتا لیکن مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہماری قومت ہمارے بلاول بٹو زرداری صاحب اگلے الیکشن آ رہے ہیں ان کو یہ ہے میں کوئی بات نہ کروں میں خاموش رہوں میں کسی انٹرنیشنل تعدی کو نراز نہ کروں میں اپنا دماغ نہ کسی کو پڑھنے دوں بیسکلی تو یہ وانٹس کہ میرا دماغ کوئی نہ پڑھے کہ میں امریکہ کے بارے یا انڈیا کے بارے میں خاص طور میں امریکہ کے بارے کیا سوچ رہوں بلکل چیز ہے بڑی وائی سٹریٹیجی آپ کی اچھے طریقے سے آپ بہت چھے جا رہے ہیں لیکن بلاول بٹو زرداری صاحب آپ کو اسٹیبلشمنٹ ابھی ایکسیپٹ نہیں کرتی ایسے پرائم منسٹر آپ کی چھتی سال عمر ہے سنتی سال کا وزیراعظم جو ہے اس کے سامنے پینسٹ سال یہ ساٹھ سال یہاں اٹھانان سال کا آرمی چیف سلوٹ نہیں مارے گا آپ کو آپ کو بڑی غلط فہمی ہے آپ آج وزیراعظم بن جائیں کہ آپ کیا سمجھ دیں یہاں کہ پوری زندگی آپ اگلے پچیس تیس سال آپ وزیراعظم کے کینڈیڈیٹ ہے کیا آپ کیوں کہ پہلے وزیراعظم بنے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے جس طرح پی ایم ایل این کو وہ نہیں نا وہ کہہ رہے وہ کرنے دے رہے کہ وہ ان کا شباز حمزہ شباز جو ہے وہ وزیراعظم بنے پنجاب اور باجبہ صاحب نے جو ہے وہ سازش کروا دی اسی طرح جو ہے بلاول بٹو زرداری کو بھی وزیراعظم نے اتنی جلدی نہیں بنے دیں گے میرے رہے سامنے رہاں 42 43 45 کا جب کہیں ہوں گے یا نیکس ٹرم میں کہیں دیکھیں گے وہ سوچیں گے کہ کیا ہے اتنا جلدی بلاول کا وزیراعظم بننا میرا نہیں خیال اتنا acceptable establishment کے لیے establishment بہت زیادہ careful دیکھتی ہے ایک دفعہ وزیراعظم بن گیا اس نے تین دفعہ وزیراعظم بننا ہے چار دفعہ وزیراعظم بنیں گے بلاول صاحب تو چار دفعہ میں تو وہ اتنے زیادہ سمارٹ ہو جاتے ہیں کہ establishment کی جو interest ہیں ان کو وہ compromise کر دیں گے کیونکہ ان کو بڑی آٹھ آ جاتی ہے جس طرح پارلیمنٹ کو کمزور رکھا جاتا ہے اس طرح کمزور وزیراعظم بھی چاہیے اس طرح کا وزیراعظم چاہیے جو جڑا جیوزوری کرے جس طرح شباز شریف صاحب ہے ان کے بارے میں تو مشہور ہے وہ تو لیٹی جاتے ہیں وہ تو نو بھی نہیں کرتے وہ تو yes sir yes sir کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی yes sir yes sir کریں آپ یہ نہ کہیں کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے آپ کو کوئی نہیں ملے گا آپ گھر میں سخت باتیں کر لیتے ہیں بہر والوں کے لیے سخت باتیں نہیں کرتے ہیں یہ تھوڑی ڈیکوٹمی ہے آپ کی پولٹیکس میں یہ تھوڑا تضاد ہے آپ کی سیاست کے اندر آپ سمجھتے ہیں گھر والے نراز ہو جائیں بہر والے نراز نہ ہوں یہ بھی ٹھیک ہے یہ سیاست اچھی لگتا ہے